واؤ یہ دیکھیں ہمارا مغز فرائے مسالہ جی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مغز فرائے کھانا کیوں ضروری ہے وہ سب کو بتا دوں جتنے بھی شادی شدہ فراد ہیں ان کو میں یہ بتا دوں ہلو اسلام علیکم ایبریون اٹس می محمد حریس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حریس فوڈ ٹریول میں خوش آمدید آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کے بار برکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب تو آج کا ویلوگ اس میں میں کیا بنانے لگا ہوں ایک نیو ریسپی ہے بڑی زبردست بڑی شاندار جو کہ ہے بھیجا فرائے مسالہ اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مغز فرائے اور برین مسالہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک ہی چیز کے دو تین نام ہے تو وقت کو ضائع کریں بنا ہم چلتے ہیں جلدی سے کچن میں اور بناتے ہیں کھاتے ہیں جھٹ پٹ ریسپی ہے ایزی ریسپی ہے آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں جلدی میں بھی ٹھیک ہے جناب ملتے ہیں آپ سے کچن میں اسلام علیکم سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے مغز کھانا کسی نے تو آ جائیں جی تو سبا کا سلام آپ سب کو پہنچ چکا ہے اور میں بھی کچن میں داخل ہو گیا ہوں اور ہم نے تمام چیزیں ریڈی کر کے رکھی ہیں مغز فرائی بناتے ہیں جلدی سے مغز فرائی کہہ دیں یا بھیجا فرائی مسالہ کہہ دیں جو بھی کہہ دیں خیر اب ہمارے پاس یہ پانی ہے جو کہ گرم ہو رہا ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے یہ ڈالیں گے اپنے مغز یہ تین یا چار مغز ہیں چھوٹے جانور کے بکرے کے اور لیم کے جی تو آپ سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہاف چمچ ہاف ٹیبل سپون نمک اور حلدی ڈالیں گے اس میں ہاف ٹیبل سپون اور اس کو بوائل ہونے دیں گے چار پانچ منٹ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم اپنا مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور ہم اس میں سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں تین سے چار ٹیبل سپون آئل یہ اچھا جی تو اب ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں انینز یہ میں دو چاپٹ آنینز ہیں کتنے ہیں یہ ٹو چاپٹ آنینز ہیں یہ ہم نے اس کے اندر اٹھ کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا نرم ہونے دیتے ہیں جیسے ہی نرم ہو جائے گا باقی مسالے اٹھ کرتے ہیں جی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مغز فرائے کھانا کیوں ضروری ہے وہ سب کو بتا دوں جتنے بھی شادی شدہ فراد ہیں ان کو میں یہ بتا دوں مغز لازمی کھایا کریں کیوں کیونکہ ہم لوگوں کا مغز جو ہے ہماری بیگمیں فرائے کر کر کے کھا جاتی ہیں تو ہمیں وہ جگہ جو خالی ہو جاتی ہے اس کو پھر سے فل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ میری جو جگہ تھوڑی خالی ہوگی ہے ٹن ٹن کی آوازیں آنے لگی ہیں تو میں اس لئے آج مغز کھاتا ہوں وہ بھی دو تین قسم کا مکس پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ریزلٹ تھا اور یقیناً آپ میں سے جو پرانے شادی شدہ افراد ہوں گے وہ کھاتے رہتے ہوں گے بچا رہے بچا رہے سب پوچھتے آپ کہتے ہو کیکو 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 جیسے ہی پیاس تھوڑے سے نرم ہو جائے کلر چینج کرنے لگ جائے تو آپ نے اس میں جنجر اور گارلک کا پیسٹ کرنا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے جی تو اب اس میں باری آگئی ہے دو ٹوماٹر ایٹ کرنے کی دکھاؤ کیسے ہو گئے ہیں پیاس ایسی پوزیشن میں اس میں انین اور جنجر گارلی کا پیز ڈال کے بنایا تو اب ہم اس میں ٹوماٹر ایٹ کرتے ہیں جو کہ دو ٹوماٹر تھے تین ٹوماٹر تھے میڈیم والے اور ہم نے اس طرح سے چوپ کر لیے جی تو اب ہم پوزیشن دیکھتے ہیں چار سے پانچ منٹ گزر گئے ہیں بھیجے کی کیا پوزیشن ہے جی یہ بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کو الگ کر لیتا ہوں میں نے جو بھیجا دیکھا تھا بچپن میں وہ سیپریٹ سیپریٹ تھا یہ ایسے پیسیز میں کیوں ہیں یہ تھوڑا یہ چھوٹے چھوٹے بغض ہے یہ بڑے جانور کا نہیں ہے اور یہ جب میں نے زیادہ ساری جانوروں کا ہے جی 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 چلیں دکھائیں اب میں اس کو کیسے الگ کرنے لگا ہوں میری نانو نے مجھے کھلا دیا تھا کہتی تھی انڈا یہ کھاؤں میں کھاتی گی کھاتی گی اب ہم تو نہیں کھلا سکتے کیونکہ آپ بڑی ہو گئی ہیں اب پچان جاؤگی کہ اچھا جی کیونکہ میں نہیں کھاتی تو نانو نے مجھے دھوکے سے کھلایا تھا تو میں نے انڈا سمجھ کے یہ کافی سارا کھایا تھا یہ دیکھیں یہ بھیجے جو ہیں وہ پوائل ہو چکے ہیں اور اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اب ہم اس کو فرائی کرنے کے لیے جو مسالہ بنا رہے ہیں وہ اس کے لیے مسالہ ایٹ کرتے ہیں اس میں آئیے اب دکھائیے اب اس میں میں کیا ایٹ کرنے لگا ہوں اس میں میں ہسپے زائی کا سالٹ ایٹ کریں آپ جیسا آپ کو پسند ہے ون ٹیبل سپون کے برابر میں نے ڈال دیا ہلدی ایٹ کریں گے آل موسٹ ہاف ٹیبل سپون اور اس میں ہم یہ جو ریڈ چلی ہے وہ ون ٹیبل سپون ایٹ کر لیتے ہیں مسالہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا مسالہ کھانا چاہتے ہیں کرسٹ چلیز جو ہیں وہ بھی ہم ایٹ کر لیتے ہیں اس میں آل موسٹ ون ٹیبل سپون تو یہ تو ہو گئے ہمارے مسالے اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں اس میں ایٹ کر لیتا ہوں یہ ادرک یہ میں نے اس میں ڈال دی اور اس میں تھوڑا سمیں ایٹ کرتا ہوں یہ دو سبز مرچیں کٹ کے رکھی ہوئی تھی جو کہ میں اس میں ایٹ کرنے لگا ہوں اچھا جی اب اس کے ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے جو کہ میں کرتا ہوں یہ کپ لے لیا یہ بھی لے سکتے ہیں چلیں اس میں سے ایٹ کر لیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کر لیا ہم نے تاکہ مسالہ جلے نہیں اور اچھے طریقے سے اس کی گریوی بن جائے جی تو اب ہم آخر میں اس میں ڈال دیتے ہیں گرم مسالہ آلموسٹ ون ٹیبل سپون اور اس کی آج بھی میں نے اب ٹیسٹ کر دی ہے پانی بھی ڈال دیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں ڈھک کے رکھ دیتا ہوں ایک ہی باری ہے یہ یہ سٹیم پہ بنی دو سٹیم پہ تھوڑا نرم ہو جائے گا مسالہ جلدی جلدی اور اچھا سا بن جائے گا چلیں جی تو اب یہ مسالہ تین منٹ کے بعد میں نے چیک کیا ہے تو آلموسٹ ڈن ہے اب اس میں باری آتی ہے مغز کو ایڈ کرنے کی مغز کو ایڈ کرنے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کو ایڈ کرتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھئے وان ٹیو تری تین سے چار مغز ہیں چھوٹے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں یہ دیکھیں اچھا تھوڑے سے بیچ میں پورشن کر لیں اور تھوڑے کو آپ ایسی رہنے دیں جی تو اب یہ فرائی بھی ہو گیا ہے الگ سے بھیجا تو اس بھیجے کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں یہ مسالہ اپنا مکس کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے یہ جھٹ پٹ ریسپی دیکھیں فوراں سے تیار ہو گئی یہاں میرے لیے روٹی بننے لگی ہے سبا روٹی بنانے لگی ہے روٹی بنائیں گی پھر ہم کھائیں گے جلدی جلدی میں سے نان کھائے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ نان کھاتے ہیں مگر تو نان لینے کے لیے ہمیں باہر جانا پڑے گا تو کیا ضرورت ہے باہر جانے کی جب گھر پہ ہی بیگم اپنے ہاتھوں سے مزیدار اچھے سے پھولے پھولے پھلکے بنا کے دے گی تو وہ زیادہ بہتر ہے تو ہم اس کو پریفر کریں گے آج اس کے ساتھ کھائیں گے اب یہ سب تمام چیزیں مکس کرنے کے بعد میں اس کو آرائٹ اب اس کی باری آگئی ہے ہٹانے کی اب میں اس میں ایٹ کرنے لگا ہوں یہ جو دھنیا تھا ہم نے کٹ کے رکھا دھنیا دیکھیں کیسا شاندار کر دے گا اس کے کلر کو دھنیا میں زیادہ استعمال کرتا ہوں مجھے دھنیا بہت پسند ہے کھانوں میں یہ دیکھئے کیا رونک آگئی کیا شاندار لگ رہا ہے اب اسی کے ساتھ میں اس میں یہ لیمن ہے یہ ہاف لیمن وہ بھی نچوڑ دیتا ہوں ایٹ کر دیتا ہوں جو کہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں آپ نہ بھی کرنا چاہیں تو مرضی ہے مجھے اچھا لگتا تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں اندر جا کے ٹیسٹنگ کرتے ہیں جتنے دیر میں ہماری روٹی بنتی ہے پھر کھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسا ہے کیسا بنایا اور آپ سب بھی اپنے گھر میں ریسیپی کو ٹرائے کریں پھر مجھے بتائیں فیڈبیک دیں کومنٹس میں کہ کیسا لگتا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں ہم اندر واؤ یہ دیکھیں ہمارا مذر پرائے مسالہ ریڈی ہو چکا ہے ما شاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت شامدار ہے کھاتے ہیں اور بڑا یہ ہماری روٹی بن رہی ہے گھر پہ سبہ بنا رہی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی روٹی بنا رہا ہے میرے لیے کش کے لیے روٹی بنا رہے ہو بابا کے لیے اوہ یہ بالوں پہ آپ نے وائٹ وائٹ لگا دیا آٹا کوئی بات نہیں تینکی ویری مچ میرا بیٹا روٹی بنا رہا ہے اور یہ روٹی پھول رہی ہے اس کا اندر جو بہت بھوک لگ آرائید یہ دیکھئے یہ کوئی پارسل آیا ہے ابھی ابھی ہمارے گھر کے اندر اور یہ پارسل ہے ہماری بیگم کے نام پہ اور یہ کہہ رہی ہیں انہیں نہیں پتا کہ کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا اور کیوں آیا یا ہو سکتا ہے ہم سے چھپا رہی ہیں اور بعد میں بتائیں گی لیٹس سی وہ بھی ہم بتا دیں ماما کا پارسل آیا ہے یا سی ایویرون روٹی بھی ہماری آ چکی ہے یہ مغس فرائیڈی ریڈی ہے اب اس کو باری ہے نکالنے کی اور کھانے کی کہ یہ کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت شاندار لگ رہا ہے بہت زبردست ہے اس کو کھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں جی ہماری جی تو اب باری آتی ہے ٹیسٹنگ کی میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بڑا شاندار بنایا ہے پانی مو میں آ رہا ہے اپنے مو میہ مٹھو والی بات نہیں ہے واقعی بہت اچھا ہے آپ سب بھی اپنے گھر پر ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور مجھے فیڈ بیک دیں کھانا تو جی چلتا رہے گا تو اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت تو اجازت میں کچن میں جاتا ہوں سبا کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کرتا ہوں اوکے جی اب ہم کچن میں آ چکے ہیں اور اب باری آتی ہے اللہ حافظ کہنے کی میکائی صاحب اللہ حافظ بائی بائی کہہ دیں سب کو بائی بائی رکیے ذرا ابھی کہیں مجھ جائیے ابھی تو میسٹری باکس کھلنا باقی ہے جی یہ وہی باکس ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پاکستان سے پارسل آیا اور سب نے نہیں بتایا کہ کیا آیا تو یہ دیکھئے جی تو یہ چیزیں تھیں انہوں نے اپنے لئے کچھ کپڑے آن لائن آرڈر کیے تھے جو کہ گھر پہ پہنچ چکے ہیں اس کا بھی دیدار کرا دیں آپ لوگوں کو سوچا یہ دیکھئے یہ ہے ایک ڈریس دو ٹوٹل فائیو ڈریسز ہیں یہ میکائیل صاحب اس کو سنبھالتے ہوئے اب اوپننگ ہو رہی ہے ڈریسز کی یہ ڈریس کافی اچھا ہے کلر بھی اچھا یہ کڑھائی دیکھیں پاس سے کتنی فائن اس کے ساتھ شال ہیں تمام ڈریسز کے ساتھ شال ہیں اچھی شالز والے ہیں اور کپڑا بھی بہت اچھا ہے مٹریل اس کا کڑھائی بھی بہت اچھی ہے یہ دوسرا ڈریس اوپن ہو چکا ہے یہ بھی نائس لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہے تھرڈ ڈریس یہ سنہ سفینہ کا ایک منگایا ہے اور یہ بھی بہتر ہے اچھا ہے اچھا لگ رہا ہے دیکھ لیجئے آپ نائس کڑھائی نائس مٹریل آپ بھی کہتے ہیں سبح اللہ حافظ اللہ حافظ میری طرف سے سب کو اپنا بہتر ہاں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت زلدی نیس کی لاؤں اور مکاری کی طرف سے مکاری بھوٹی بنا رہے ہیں تو اگر آپ سب لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کانڈلی سبسکرائب میری یوٹیوب چینل اور بیر آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو اسی طرح بروقت ملتی رہے پھر ملتے ہم آپ سے ایک نئے ویلوگ میں ایک نئی ریسپی یا ایک نئی جگہ کے ساتھ تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ بائی بائی